دوستو اسلام علیکم آداب آپ دیکھ رہے ہیں ملڈٹ ٹائمز دوستو آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے ہے جس کو ہم بھگوہ لاؤ ٹرائب کا نام دے رہے ہیں جس میں ہماری کئی ساری مسلم بہنیں ہندو لڑکوں کے ساتھ میں شادیاں کرتی ہیں اور اس کے بعد اس ترقی کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں کیا ہے ان خبروں کے پیچھے کی سچائی اور اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں ہماری مسلم بہنیں گیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادیاں کر رہی ہیں اسی ٹاپک پر آج ہم دسکسن کریں گے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عزمان ناہید صاحبہ آپ اکراہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی پریسیڈنٹ ہے یہ ایک یو ایس بیس فاؤنڈیشن ہے اس کے علاوہ آپ آئی آئی ڈبلو اے یہ ایک فاؤنڈیشن ہے آپ اس کی بھی پریسیڈنٹ ہے یہ فاؤنڈیشن وومن کی ایمپاورمنٹ ان کی ایکنومکل ایمپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہے دوسری ہماری جو گیشٹ ہیں محترمہ شبینہ خان جی آپ ایک سوشل ورکر ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری آواز فاؤنڈیشن کی پریسیڈنٹ ہیں سب سے پہلا سوال میرا عزمہ میم سے ہے میم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو کتنی سچائی لگتی ہے کیا کچھ واقعی میں ایسی طاقتیں ہیں جو کی منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہیں اور ہماری مسلم بہنوں کو فساد کر کے ان کو کسی ٹارگٹ کے تحت ان پر اپنا جال پھیکتی ہے ان کو پھر وہ ان کے ساتھ شادیا کرتے اور ان کی زندگی برباد کرتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی سچائی ہے اس چیز میں نہیں بلکل سچائی ہے کیونکہ میں خواتین کے ساتھ ہی مستقل یعنی میرے دن کے شاید پندرہ گھنٹے ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور ہر جگہ سے میں ٹچ میں ہوں ہندوستان بھر میں ہمارے یونٹس ہیں اور ہندوستان بھر کی خواتین خاص طور سے جو خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں ان سب خواتین سے میں مسلسل ٹچ میں ہوں اور یہ خبریں ہر جگہ سے آ رہی ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ بہت تکلیف دے بات ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور اس میں ایک جو ریپورٹ آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک قائدہ کورٹ میں ایک رسٹ لگ جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلا فلا تاریخ کو فلا فلا لڑکی اس کا ایڈریس اور اس کی ساری ڈیٹیلز کے فلا لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہیں تو یہ ہو بھی رہا ہے اور اس کے تداروں کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں پریشان بھی ہیں لوگ بہت اس پر کیا کریں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں تو میڈم آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ کسی منصوبہ بن طریقے سے کوئی آرگنیزیشن ہے کچھ اس طریقے کی جو ہماری بہنوں کو اس طریقے سے ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو فساتے ہیں اس پر ان کو کچھ پیسے بھی ملتے ہیں یا ایک سوشل میڈیا کیونکہ آج معاشرہ کافی چینج ہو چکا ہے ہماری مسلم لڑکیاں بہنیں بھی سوشل میڈیا میں کافی حد تک پیس بک وغیرہ میں گئر مسلم لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں یا کوئی ایڈوکیشن بھی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں مجھے تو بالکل کہنے میں کوئی آر نہیں ہے بلکل بولی کہنا چاہیے کہ یہ آر ایس ایس کی سازش ہے میں کموں گی اس کو اور یہ کھل کے وہ لوگ اعلان بھی کر رہے ہیں کوئی چھپی بات تو ہے نہیں سائی دنیا جانتی ہے لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کرو اور یہ منصوبہ بند طریقے پر ہی کام ہو رہا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شاعری سیکھی جا رہی ہے اور ان سے تعلقات بڑھائی جا رہے ہیں جن جن colleges میں وہ جا رہی ہیں وہاں ان سے اور اس میں لڑکیاں بھی نہیں وہ لڑکیاں بھی شریک ہیں جو ان کی فرینڈز ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کی فرینڈز ہیں وہ ان سے انٹروڈیوز کرا رہی ہیں لڑکوں سے انٹروڈیوز کرا رہی ہیں بہت تکلیف دے چیز ہے جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ مطلب نہیں سوچ رہے ہیں اس چیزوں کے ان چیزوں کے ریزلٹ کے آئیں گے وہ نہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب مسلمان بچیوں کے لیے ہی غلط ہے سب کے لیے غلط ہے ان کے لیے بھی غلط ہے یہ کیونکہ ایک پوری قوم جو ہے اپنا ایمیج کیا بیلڈ کر رہی ہے اور کس قسم کی وہ یعنی میسج دے رہی ہے دنیا کی قوموں کو کہ ہندوستان میں یہ کیا ہو رہا ہے حریبہ یہ ایک دور ہے کہ جس میں ہر شخص جو ہے وہ ایڈوکیٹڈ ہے پڑھا لکھا ہے دیسیجن میکر ہے اس کی اپنی رائے ہے اس کی آمیت ہے اگر آپ اس طرح بہلا فصلہ کی کسی قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز چھپی نہیں رہتی ہے یہ چیز ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس سے پورے ملک کا نام بدنا ہو رہا ہے یہ کوئی صرف مسلمان کی بات نہیں ہے جب بھی دیکھئے اس قسم کی سازشیں ہوئی ہیں اس ملک کو جو ہے وہ ساری دنیا سے یہ سہنا پڑا جیسے 2000 سے لے کے 2003 تک جو ہے وہ امریکہ کا ایک پلان تھا کہ مسلم ومن لیبنگ انڈر دا شریعہ لاؤ یہ ان کا ایک ٹارگٹ پلان تھا جس میں وہ گلی گلی کچھے کچھے پہنچے تھے اور اس میں شریعہ کے بارے میں انہوں نے مس انفارمیشن دینی شروع کی خواتین کو اور یہ مطلب ہم نے اس کو فیس نہیں کیا بلکہ اس کو ٹارگٹ کیا ہم نے اس کو جواب دیا ان باتوں کا رائٹنگ میں دیا ان پر کتابیں لکھی ان کو بھیجی تو یہ یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں یہ کوئی خالیہ ذلت نہیں ہے اور لیکن بڑی بچکانہ بڑی بچکانہ کوشش ہے کیونکہ اس کے کوئی دور رس نتائج جس طرح سے مسلمان سوچ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے مسلم خاندانوں کے لیے یقیناً ایک تکلیف دے چیز ہے لیکن صد کے لیے ہے اگر وہ بدنامی مول لے رہے ہیں ابھی میں آتا ہوں سبینہ خان جی کے پاس میں سبینہ جی جیسے کہ ابھی میں ہم نے بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ ساجی سے بھی چل رہی ہیں اور کچھ اورگانیزیشنز جو ہیں جو مسلمانوں کو ہمیں سا ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں وہ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائی کہ اس کے علاوہ بھی کیا کچھ اور ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مسلم بہنیں گئر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں حالانکہ مسلم لڑکے ہیں وہ اگر چاہیں تو ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ غیر مسلم لڑکوں کے طرف کیوں اٹریکٹ ہو رہی ہے اس کا کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے جو میں نے خود دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہماری مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرو اور ان کو جو ہے اپنے دھرم میں ان کو دھرم چینج کرو اور ان کے ساتھ شادی کرو تو ان لڑکوں کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں کچھ ایسا معاملہ سامنے آیا بھی تھا اور کچھ دیکھا بھی ہے میں نے ایسا اچھا کیا ہوتا ہے کچھ معاملوں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے مسلم نام چینج کر کے ان لڑکیوں کو بے کم بنا کے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں کھلتا ہے کہ وہ مسلم لڑکا نہیں ہے وہ ہندو لڑکا ہے جسے شادی کا لے اب شادی تو ہو چکی ہوتی ہے اب اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ موڈن ہو چکا ہے موڈن ہو چکا ہے تو لڑکیاں کسی سے بھی دوستی کر سکتی ہیں کسی سے بھی دوستی کریں کسی لڑکے کے ساتھ گھومیں پھریں دوست بنائے چاہے وہ لڑکا ہندو ہے یا مسلم ہے ایک طرح سے یہ مانا جاتا ہے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ موڈن زمانہ ہے بھائی لڑکی کے دوست ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ساجش بھی چل رہی ہوتی ہے یا ان کی لڑکی کو ٹرائپ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے یہ نہیں پتا ہے اس سے انجان ہے تیسری بات کچھ وجہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں جو آج کی ڈیٹ میں دہیج ایک لانت ہے دہیج کو بہت زیادہ بڑھا بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے دہیج اتنا زیادہ مانگا جاتا یا دیا جاتا ہے خود کے لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں یا وہ لڑکی کی شادی نہیں ہو پاتی ایسے لوگوں سے ایسے لڑکوں سے جو بہت زیادہ دہیج کی دیمان رکھتے ہیں وہ اسی میں شادی کرتے ہیں جو لڑکی پیسے والی ہوتی ہے یا بہت میں نے دیکھا ہے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا تھا ایک دہیج ایک شادی ہوئی تھی کہیں تو اس میں انہوں نے بقاعدہ بینر لگایا ہوا تھا بینر میں لکھا ہوا تھا اتنے جس کا پلوٹ اور گاڑی اور اتنے اتنا سونا ہم جو ہے دے رہے ہیں لڑکے والوں کو تو اس طریقے سے اگر ہمارے شریعت میں شادی نہیں ہو رہی ہے دہیج کو بڑھا دے رہے ہیں اس طریقے سے اس وجہ سے ہماری مسکم لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے کئی قریب بچیاں ہیں جو اٹ نہیں پاتی ہیں تو کیا کریں گے اور پھر ایسے ہی لڑکوں کے جال میں فض جائیں گے ٹریک ہو جائیں گے دیکھیں زندگی پھر تو لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے نہیں رہ سکتے نا اب لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو ایسے ہی کسی جال میں لڑکی کے فض جائے گی تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری گلدیاں ہیں جو دہیج کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ دہیج مت لیجے آپ ایسے شادی کیجئے شریعت کے طور پر صرف لڑکی سے نکاح کیجئے سیمپل لیکن ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی غریب لڑکی ہو چاہے جتنی بھی اچھی ہو خوبصورت ہو لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کے ہاں شادی جلدی کوئی نہیں کرتا یہ حقیقت ہے یہ جو میں بتا رہی ہوں اب کیا ہے ہندو لڑکی ہندو لڑکی اگر شادی کر بھی رہے ہیں تو ان کو دہیج نہیں چاہیے ان کا تو ایک منصوبہ ہے کہ لڑکی سے شادی ہو جائے لڑکی کو ہندو بنا دیا جائے تو ان کا دھرم چینج کر دیا جائے ان کو دہیج کی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے معاشرے میں دہیج ایک سب سے بڑی لانت ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ پریشانیاں اجاگر ہو رہی ہیں بہت بہت شکریہ اسمہ جی جیسے کی سبینہ جی نے بتایا کہ جہیج کی وجہ سے بھی یہ ساری پروبلم ساری اور ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے مسلم سماج میں جو گریب باپ ہوتا ہے اس کی عمر نکل جاتی ہے کماتے کماتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اسی جہیج کو ہی جھٹانے کے چکر میں اس کی بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے تو اس طرقے سے معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں ڈائیولٹ ہو رہی ہیں اور وہ کچھ ایسا راستہ نکالنا چاہتی جہاں بینہ جہیج کہ ان کا نکاح ہو جائے وہ اپنی زندگی کو آگے لیٹ کر سکے آپ کو کیا لگتا ہے مائم کی جہیج بھی اس کا ایک ریزن ہے کہ مسلم لڑکیاں اور غیر مسلموں کی طرف جا رہی ہیں نہیں مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کافی میچور بات ہے اور یہ جس عمر کی لڑکیاں جا رہی ہیں ان کی عمر سولہ اور اٹھرہ اور بہت کم عمر ہے ان کی یہ اس اس عیش تک پہنچی نہیں ہے کہ جب انہیں یہ فکر ہو کہ میرا باپ کیا دے گا اور کیا نہیں دے گا اور یہ جو ہو رہا ہے اس میں مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک کے ہمارے ہاں جو جیسے لوگ ابھی کئی میں نے ویبینار اٹینڈ کیے تو اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم نہیں ہے دینی تعلیم تو ہے دینی تعلیم کے سورسز بہت سارے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ وقت کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے بچی کے لحاظ سے کس طرح تعلیم دے رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ہاں ایک سسٹم آف ایڈوکیشن جو ہے اس کی کمی ہے جیسے طریقہ تعلیم ہوتا ہے ایک اس کی کمی ہو رہی ہے اور ایک اس کی کمی ہے کہ بچے کا انٹریسٹ ڈیولپ کریں آج میں آپ کو ایک مثال یہ دوں گی کہ بہت ساری بچیاں غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں لیکن وہ میچور ہیں اور وہ انٹینشن سے آ رہی ہیں اور وہ شادی کے لیے نہیں ہے شادی کے لیے نہیں آ رہی ہیں وہ آنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اب ہمیں شادی کرنی ہے اور یہ لڑکیاں جو ہیں یہ انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو یہ ان کا سیلف ڈیسیجن ہے یہاں پر سیلف ڈیسیجن نہیں ہے یہ بہکاوے میں آئی ہیں لیکن اس میں ایک کمی جو ہماری سوسائیٹی کی طرف سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم یعنی باقاعدہ بچی کو پہنچائی نہیں ہے باقاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ بچی کو اگر اپنے رائٹس اپنے حقوق یہ سارے پتہ ہوں تو بچی کبھی بھی نہیں جائے گی اسلام میں خود اتنا اٹریکشن ہے اتنی جاذبیت ہے اسلام کے اندر کہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جائے یعنی توہید کا جیسا کانسیپٹ جو ہے کہ توہید اللہ کی اللہ کی ویدانیت کا جو کہنا چاہیے کہ ایک چام ہے ایک اٹریکشن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان لڑکی جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن کو کوئی میچورٹی دی نہیں گئی ہے آج میں بہت ساری بچیاں خود میری بیٹی جو باہر گئی باہر پڑھا اس نے لیکن جب وہ گئی تھی تو یہاں سے صرف اس کاف پہنتی تھی لیکن مہا سے آئی تو پورا ہجاب پہننے لگی کیونکہ اس نے دنیا کی تاریخ پڑھی دنیا کی تاریخ پڑھی اور دنیا کو سمجھا اس نے اور اس نے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لا کے پٹک دیا گیا دو سو سال کے اندر اور اب جو ہے بچوں کے اندر یہ چیز آتی ہے جو باہر جاتے ہیں ان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ہم کو وہ واپس لانا ہے اسلامی تاریخ کو انٹروڈیوز کرانا ہے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے اور اتنی یعنی کہنا چاہیے دل سے پریکٹس کرتے ہیں پوری جذبی کے ساتھ کہ نمازوں میں بھی پورے تقوی ہوتا ہے ہر معاملے میں تقوی ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ماباپ کی یہ بہت بڑی ہوتا ہی ہے کہ اگر وہ بچوں کو صرف نماز روزہ اور اس کے لیے تلقین کرتے ہیں تو وہ تلقین جو ہے وہ ایک یعنی ایک میکینیکل اسٹائل ہے اس کے دل میں نہیں اتھا رہا ہے اس کے دل اور دماغ کو قائل نہیں کیا ہے تو یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی بہت سا ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے غیر مسلم تک جو ہیں وہ اسلام سے اٹریکٹ ہو جائے اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جو ہر ایک کو کھیشتا ہے اپنی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں اپنی کمی ہے اور وہ گیپ جو ہے اس کو کوئی فل کرنے آ گیا اور نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سبینہ جی میں نے بہت اچھی بات بتائی کہ یہ جو لڑکیاں اٹریکٹ ہو رہی ہیں وہ اٹھرہ سال بیس سال ایکیس سال تو جی کم عمر کی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ لیڈی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ بچیاں ماں کے زیادہ نزدیک ہوتی ان سب میٹر پہ اگر ماں ان سے بات کرتی ہے تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے بنیزبت کے باپ کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کیونکہ ماحول کافی چینج ہو رہا ہے پہلے جیسا ماحول نہیں رہا کہ آپ بچیوں سے بات نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کر کے ان کو بتائے گا سمجھائے گا اور وہ غلط بتا سمجھا کے چلا جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ ماں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ ماں اپنی بچیوں سے اس سبجیکٹ میں بات کریں نہ کی شرمائیں اس سے پہلے کی وقت نکل جائے اور کوئی بڑی انہونی ہو جائے تو ماں کو کس طریقے سے ٹرین کیا جائے ماں کس طریقے سے ٹرین کریں بچوں کو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں ڈیکھئے ہم اس سے مو نہیں مور سکتے ہیں کہ ہمارے جو قوم ہے اس میں تعلیم کی کمی ہے یہ بات حقیقت ہے اور سچ ہے کہ آپ چاہیں دینی تعلیم کو بھی ایک دم نیو سے لے لیں تو بھی اس میں بھی کمی ہے اور ویسے بھی موڈن جو تعلیم دنیا بھی تعلیم جو ہے اس میں بھی کمی ہے کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کچھ اس نے دیکھا ہے میں نے کہ ہاں اگر بچیوں نے ٹین پاس کر لیا ٹویل پاس کر لیا تو اس میں بچیوں کے جلدی سے شادی کر لی جو یہ کر سکتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے جو بچی کو سیڑل کر سکتے ہیں جلدی انہوں نے کر دیا لیکن میں پھر وہیں آتی ہوں کہ جہاں بچی غریب ہے اس کا پہلی بات تو رشتہ نہیں آتا ٹھیک ہے دوسری بات رشتہ نہیں آتا بچے بگڑنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی دیکھئے چاہے وہ زیادہ عمر ہو جائے یا کم عمر ہو جائے ہر کسی کو دوست بنتے ہیں بناتے ہیں اس کی بھاوناوں میں بہ جاتے ہیں اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر نہ کوئی دھرم دیکھتا ہے کہ نہ کچھ دیکھتا ہے تو کم عمر کی لڑکیوں کو تو بہکائے جا سکتا ہے لیکن جو زیادہ عمر کی لڑکیاں ہیں وہ بھی کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے جو ایسا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اچھا بات رہی کہ ماں کی تعلیم کی تو ہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا ٹیچر ہوتا ہے ماں جو ایک بچہ جو ہوتا ہے ایک مٹی کے پتلے کی طرح ہوتا ہے اس کو بنانا ایک ماں کا کام ہوتا ہے کی اس کو تعلیم دے کر کس طریقے سے اس کو کیسا پتلہ بنایا جا سکتا ہے کتنا اچھا بنایا جا سکتا ہے کتنا خراب بنایا جا سکتا ہے تو it is depend on کہ ہاں ماں کی education بہت ضروری ہے ماں کو education بہت ضروری ہے اور ان کو جو بچوں کی تعلیم بچوں کو جو دیں گی وہ بہت ضروری ہے ایک صحیح راستہ دکھائیں صحیح طریقہ بتائیں کیا اس معاشرے میں ہو رہا ہے ان چیزوں سے بھی ان کو وہ کروائیں تعریف کروائیں کی کیا ہو سکتا ہے کیا ہو رہا ہے تو ہاں ماں کو بلکل دوست کی طرح بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے بچوں کے ساتھ کی بچی کوئی بھی بات ماں سے نہ چھپائیں کھل کے وہ بات کریں تاکہ آگے ماں اس کو راستہ بتا سکے کہ اس کے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس میں 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 آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ الحمدللہ education کے پیرڈ میں کافی سالوں سے جوڑی ہوئی ہیں آپ اب یہ یہ بتائیے کی جیسے ہم مسلم سماج کی بات کر رہے ہیں مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں آج ہر گھر میں موبائل ہے ہر ایک بچی موبائل use کر رہی ہے تو آپ آپ ہمیں یہ بتائیے کی مسلم ماں اپنی بچی کو کس طریقے سے train کرے کیا doors and don'ts ہے جو ہمارے ماں کو اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کیا وہ boundaries ہیں جن کی سیماؤں کو لانگنے سے ان کو منع کرنا چاہیے آپ اگر کسی ماں کو educate کریں گی تو کس طریقے سے educate کریں گی میں تو خود ماں ہوں میں اپنی بچی کو educate کروں گی اور کیا ہے میں نے رحمد اللہ اور مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں لیکن ایک چیز میں آپ اپنی بہنوں سے اپنی جو بچیوں کی مائیں ہیں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ چیزوں کو وقت کا مطلب وقت کا انتظار کریں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم پیتیس سال کے چالیس سال کے جب ہو جاتے ہیں تب ہمیں اچانک یہ خیال آتا ہے کہ میں اسلام پہ عمل کرنا چاہیے یہ بھی پڑھنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے اور ہم چھوٹے سے بچے کو پورا اس پہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی میں engage رہے اور تو یہ ممکن نہیں ہے بچہ جو ہے اپنی عمر سے سوچتا ہے آپ اس کو وقت وقت کے ساتھ یعنی ایک تو ایک عمل خود کر کے بتائیں نہ کہ تلقین کریں ہوتا کیا ہے کہ گھر میں باپ ہیں کوئی آئے دروازے پہ تو کہہ دیا کہ صاحب کہہ دو کہ میں نہیں ہوں تو بچے نے تو یہ سیکھا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہ بھی اجازت ہے اس کی یہ چیز ہے دوسری چیز یہ کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ایک تو عمل ہے اور دوسری چیز میں ہمیشہ یہ سجس کرتی ہوں کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے فریج کے اوپر ایک حدیث لگا دی آپ نے تین دن اس حدیث کو لگا کہ خاندان کا ہر فرد پڑھ رہا ہے اس کو وہ یاد ہو گئی آپ اس طرح کرتے رہیے تو بچہ ضرور پڑھے گا اسے بچہ ضرور دیکھے گا اسے مختلف طریقے ہوتے ہیں کبھی کوئی محفل اس طرح کی کر لی کہ جس کے اندر کوئی دینی باتیں جیسے کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کٹی پارٹیز عورتوں کی ہوتی تھی تو اس کو مشرف با اسلام کیا کہ اس میں کسی دینی خاتون کو بلا کے ان کا پہلے لیکچر رکھا دیا اور اس کے بعد وہ پارٹی بھی ہو گئی جو گھروں سے بنا کے لائی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح اسی طرح جو ہمارے ہاں اجتماد وغیرہ ہوتے ہیں بچیوں کو تلقین کرتی ہیں مائے کے مہاں جاؤ لیکن ان اجتماد میں کبھی بھی عورت کے رول کا ذکر نہیں ہوتا عورت کے رائٹس کا ذکر نہیں ہوتا عورت کے اسٹیٹس اسلام میں کیا ہے اب ایک تاریخ یہ ہے کہ ڈاکٹر اکرم ندوی جو اکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیڈ اف دیپارٹمنٹ اسلامک سٹڈیز کے انہوں نے کتاب لکھی محدثات چالیس جلدوں میں وہ محدثات پر کتاب آئی یعنی ویمن انٹرپریٹرز آف حدیث حدیث کی راوی مسلمان عورتیں اور کتنی تھی آٹھ سال کے اندر انہوں نے دس ہزار محدثات اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان عورتوں میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی کہ جنہوں نے زندگی میں ایک بھی بار جھوٹ بولا ہو اور ان کا کانٹریبیوشن کیا تھا کہ یہ بازاروں کو بھی سنبھال رہی تھی یہ علمی کام بھی کر رہی تھی یہ فقیہ بھی تھی یہ مفسرہ بھی تھی یہ محدثہ بھی تھی تو ہم نے اپنی بچیوں کے لیے ٹارگٹ کیا فکس کیا ہم نے انہیں مشن کیا دیا یہ تو بچپن سے تہہ ہونا چاہیے نا چھوٹا سا بچہ جو ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن کیا ہے بچے کا یہ کس طرف جانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو ہماری پوری قوم میں یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی مشن دیں لائف کا اگر ہم نے کوئی ٹارگٹ فیس جا ہے کہ تمہیں بیٹا یہ بننا ہے ماں اور باپ کوئی بھی ہوں ان کا ایک اک لفظ بچے کے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے بچپن سے اور جو وہ خود ہوتے وہ بننا چاہتا ہے بچہ وہ خود ہی اگر بے علم ہے تو بچہ بھی بے علم بنے گا خود گالیاں دے رہے ہیں تو بچہ گالیاں دینے والا بنے گا لیکن اگر ماں باپ اکثر دیکھا ہے کہ بے پڑھے لکھے ماں باپ بھی ذہنی طور پر فکری طور پر مچور ہوتے ہیں وہ اگر مچور ہے تو بچوں کے اندر وہ بلوغیت آئے گی اس بلوغیت کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم وہ بلوغیت پیدا کریں کہ تمہاری زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے تم دنیا میں آخری امت ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے آئے ہو تو تمہاری زندگی کا ہر شخص کا ایک مشن ہونا چاہیے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو تو یہ مشن جو ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے ہمارے جلسے اور جلوس ان چیزوں پر تو بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں کروڑا روپے خرچ ہوتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم کبھی نفسیات نہیں سمجھتے نفسیات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرینٹ چل رہا ہے کئی لوگوں کے میں نے آواز سنے اس اسی مسئلے پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے ہاتھ سے موبائل چھل لیے جائیں ان کا بھائی جو ہے وہ ان کے کالیج تک ساتھ جائے یہ بے اعتباری یہ شک کی فضاء آپ پیدا کریں گے تو اس سے کوئی اصلاح ہوگی اس سے کوئی مضبط نتائج نکلیں گے وہ بھی بڑی بچی ہے وہ اپنے آپ کو آج کا بچہ اپنے آپ کو مچور سمجھتا ہے تو نتیجہ خیزی کے لیے دور رس نتائج پر کام کرنا دور اندیشی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے بہت پولائٹ ہو کے بہت انکساری کے ساتھ اب ماں باپ کے لیے وہی دور ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ایسے پا لیں کہ جس سے وہ ان کی ایک ایگو ہرٹ نہیں ہو ان کی دلچسپی آپ دیکھیں کہ کس فیل میں ہیں اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں آئینہ دھما دیں اگر وہ اکانومی میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس آئینے میں دیکھنا شروع کر دے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں دنیا کی اکانومی کیا کہہ رہی ہے اخلاقی معاملات ہیں اس میں دیکھ اتنا واسٹ ہے اتنا واسٹ ہے کہ کوئی حد نہیں ہے اس کی ہر بچے کو ایک نیا مشن دے سکتے ہیں اور تاریخ جو ہے ہمارے سکولوں میں نہیں تاریخ پڑھائی جاتی اسلام کے پورے دور میں ہر دور میں جو انٹرنیشنل تاریخ پڑھائی گئی مسلمانوں کو جو وسیع الفکری ملی ہے یہ ذہانت جو ملی ہے یہ اس بنیاد پر ملی ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ پڑھی دنیا کی قوموں کو سمجھا اس لیے تو سارے دنیا میں پھیل گئے والوں اب ہمارے ہاں اسکولوں میں صرف ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے خود مسلمانوں کو اس کی توفیق نہیں کہ وہ اسلام کی تاریخ پڑھنا ہے اسلام کے کارنامے گنا ہے تو جب یہ سب پتا جاتا ہے تب قدر ہوگی نا ان کو دین کی صرف نمازیں سکھا دینا اور روزے رکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے تو میں یہ بولنا چاہتی ہی کہ ماں کو صرف دین یہ ہی نہیں ہے کہ ان کے روزے نماز کی ہم ان کو تعلیم دے بلکہ ماں کو بھی چاہیے کہ وہ تاریخ کے بارے بھی بتائیں اور کس طریقے سے ان کو بچیوں کے ساتھ میں فرنڈلی ہو کر کہ ان کو ان سے اسلام کیا چاہتا ہے وہ بھی ہم ان کو سکھائیں اور بتائیں سبینہ جی آج کلا ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہی لوگ اس مدے پر بات کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہماری بہنوں کا اور ہماری بیٹیوں کا معاملہ ہے ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے لیکن اس کے سلوشن پر بھی بات کرنی چاہیے جو جس کے لیے آج ہم نے یہ پائنل ڈسکیشن رکھا ہے اور الحمدللہ اس میں ہم نے بہت اچھے پوائنٹس رکھے آپ نے بھی رکھے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے جہیج کو لے کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے بتایا کہ جہیج بھی اس کا ایک ریزن ہے آپ ایسے نوجوانوں کو کیا بولنا چاہتے ہیں جو کی شوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں بہت سیریسلی اس اسیشو کو اٹھا رہے ہیں اور اپنی بہنوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے سے غیر مسلم لڑکوں کے طرف مت ریٹکٹ ہوئیے یا آپ کی زندگیاں برباد کر دیں گے لیکن کوئی ان نوجوانوں سے بھی تو پوچھے کہ ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جسے نوجوانوں سے بھی پیچھو کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا صرف سوشل میڈیا پر ہوہلہ مچانے سے تو سلوشن نہیں نکلے گا یہ ہی ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو کہ پانچ پانچ لاکھ در دس لاکھ روپائے میں بکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی کوئی مسلم لڑکی گھر پر بیٹھی رہتی ہے تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا بولنا چاہتی ہے دیکھیں نوجوان تو ہیں ہی ان کو ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کو گاڑی ملنے چاہیے اور اتنا دہج ہو کہ واہ واہی ہو لوگ دیکھیں تو ان میں بہت واہ واہی ہے تو آج کل یہ واہ واہی کا زمانہ بہت ہو گیا ہے اور نوجوان کے علاوہ سب سے زیادہ تو میں ان کے ماں باپ کو بولنا چاہتی ہوں ان کے خاندان کو بولنا چاہتی کیونکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ دولت کی حوض دہج کی حوض کی بھئی دہج کچھ قوم کچھ قوم ایسی بھی ہے ہمارے معاشرے میں جو دہج کے نام پہ جانی جاتی ہے دہج لیتی بھی بہت ہے اور دہج دیتی بھی بہت ہے یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں آپ سن رہے ہیں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی بولیے جی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں ہوں تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ نو جوانوں کو بھی یہ ہے کہ ہمیں دہج زیادہ ملنا چاہیے ان کے گھر والوں کو بھی ہے کہ سی لڑکی سے شادی کریں گے جو دہج سب سے زیادہ دیں ان کے واہ واہ پورے خاندان میں بہت زیادہ ہوں ٹھیک نا یہ ہو گیا اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شریعت میں شادی کیوں نہیں کی جاتی ہے آپ سیدھے سیمپل نکاح پڑھا لیں آپ جا کے لیکن ایسا آج میں نہیں دیکھ رہی ہوں آج کی ریٹ میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے میں کہہ ہنڈرڈ میں آئی ٹھنگ سو ٹین پرسنٹ ٹو پیپٹین پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جو سیمپل نکاح کر کے لڑکی غریب لڑکی کو شادی کر کے لے جاتے ٹھیک ہے تیسری بات اگر ان برائیوں کو روکنا ہے تو جو مولوی صاحب جاتے ہیں نکاح پڑھانے ان کو تھوڑا درست ہونا پڑے گا اس لیے کہ جہاں دہیج کا حاملہ ہے بین باجہ ہو رہا ہے ناج گانہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ نکاح پڑھانے سے انکار کر دیں اور وہ بولے کہ بھئیہ سیمپل اور شریعت کی حساب سے ہم یہ کام کریں گے اس طریقے کہ واوائی شور شرابہ اور یہ دکھاوا نہیں چلے گا اگر سیمپل کوئی نکاح کرتا ہے سادگی سے تو ہی ہم نکاح پڑھائیں گے یہ سبھی مولوی ایسا رکھ دیں اور ایسا ہی کریں تو دیکھ لیجئے بہت جلد یہ جو برائی ہے دہیج کی جل سے جل ختم ہو جائے گی آہ عزمہ جی بہت بہت شکریہ سید میم سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے وہ ابھی نیٹورک میں نہیں ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھی عزمہ ناہی صاحبہ اور سبینہ خان جی جس سے جن سے ہم نے ڈسکس کیا میم سے ہمارا سمپر کر چکا ہے میم ایک لاس سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں علماء اکرام کا کیا رول ہے اس تنازے اس کانفرکٹ کو لے کر کے جو ابھی ہمارے معاشرے میں ہے علماء اکرام کو کس طریقے سے رول ادا کرنا پڑے گا جیسے کی سبینہ جی نے بتایا کہ کچھ ہمارے مفتی حضرات ہوتے ہیں وہ وہ ایسی ایسی جگہوں پر جا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں جہاں پر جہیز لے دی جا رہا ہوتا ہے جبکہ کچھ ایسے معاشرے میں ہمارے گاؤں ہیں جہاں پر پورا کا پورا گاؤں جہیز کی لانت سے بچا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر جو علماء اکرام ہیں وہاں پر جو دینی خطبے وغیرہ ہوتے ہیں اور جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ اس طریقے کے اعلان ہوتے ہیں اس اس ٹاپک پر ایک خطبے دیے جاتے ہیں کہ صحیح وقت میں لڑکیوں کا نکاح کیا جائے بینہ جہیز کے نکاح کیا جائے تو وہاں پر یہ علامتی چیزیں نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ علماء اکرام کو کوئی سخت سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ یہ جو غیر مسلم ان کے ساتھ ہماری لڑکیاں جا رہی ہوں تاکہ وقت پر ان کی سادھی ہو سکے جہیز کی وجہ سے کوئی لڑکی اس طریقے سے فورس نہ ہو غیر مسلم ان کے ساتھ جانے کے لیے یا پھر کم میں بھی ہماری اس طریقے کے استماعات ہوں اس طریقے کے لیکچرز ہوں ہماری مسلم بہنوں کے سامنے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ نہیں یہ صحیح کام نہیں ہے اس کے بعد نہ تو یہ دنیا کے لیے اچھا کام ہے نہ کہ آخرت کے لیے اور اس سے بس سکیں یہ یہ معاملہ جو ہے اوور نائٹ کا نہیں ہے یہ اچانک نہیں ہو گیا ہے ان کی پلاننگ کچھ بھی ہو کب سے ہو لیکن ہم اپنی سوسائیٹی کو پہلے دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی میں جو ہے وہ عورت کی ایک جو اسلام نے قدر دی ہے عزت دی ہے وہ نہیں مل رہی ہے اور جس طرح سے آج میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے بھی کاؤنسلنگ سینٹر ہیں دارالقضائیں ہیں ان کے کاؤنسلنگ سینٹر ہیں ہر ایک کا دھیان اسی پر ہے کہ لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی جائے لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی جائے لیکن لڑکیاں یہ سٹیپ جو ہے وہ کسی کے بہکائے میں لے رہی ہیں یا یہ کہ وہ برگشتہ ہیں اپنی کمیٹی سے یا ان کو میش نہیں مل رہے ہیں تو لڑکوں کی بھی تو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے یہ کیوں نہیں کوئی سوچتا ہے کہ بھر لڑکوں کی بھی کاؤنسلنگ ہو دوسرا ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر جو عورت کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ خطہ ہی طور پر غیر اسلامی ہے تو ان چیزوں کو بہت لائٹ لیا گیا میں آپ سے پچیس سال پہلے کی بات کہہ رہی ہوں کہ کچھ حضرات سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملے ابھی ہمارے موضوع نہیں ہیں یہ معاملے ابھی موضوع نہیں ہیں ابھی دوسرے معاملے بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں تو یہ معاملے یا تو آئے نہیں کرنے انہیں ہم لوگ تو اس پر پہتیس سال سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج کیا آئیں گے ہم تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں نائنٹی فور سے کہہ رہی ہوں میں یہ باتیں کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں یہ اسلامی سوسائیٹی ہے ہی نہیں اور ہم یہاں پر جو پریکٹس کرتے ہیں وہ یعنی جیسے عرب عرب سوسائیٹی ہوگی کبھی عرب میں لڑکیوں کو بچپن سے ہائی سکول تک مکمل دین پڑھایا جاتا ہے پورا فقہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ اپنی رائٹ سے پوری طرح آگا ہے تو اگر کوئی اس کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے تو وہ لڑ جاتی ہے لیکن یہاں پر دوسرے قوموں کے اثرات آئی ہیں ہمارے اوپر جو پیٹریاکل سسٹم ہے وہ آیا ہے کہ ہم لوگ دبو اور کہنا چاہیے کہ بلکل بے زبان اور غیر غیر ضروری چیزوں پر صبر کرنا ہم کو سکھایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ وہ ایک بغاوت والا مادہ آ جاتا ہے اب یہ اس کو چاہے یا انچاہے کہیں لیکن میں اس کو محسوس کرتی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں یا جیسے ماں کی ماں کی حالت کو دیکھ رہی ہے بچی اس سے وہ بغاوت اس کے ذہن میں پنپتی رہی اور اس کو جیسے ہی موقع ملا وہ اس نے فرار اختیار کر لی تو اس اس سوسائیٹی کو یہ ہم لوگوں کا سب کا ایک سوچا سمجھا پلان ہونا چاہیے کہ ہم کو کس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا ہے جیسے میں نے کہا کہ بھی مردوں کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے مردوں کو بتایا جائے کہ بھی جہز کی بات آپ کہہ رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بہت ضروری ہے اور یہ شادی کے بعد تک چلتا رہتا ہے کہ بھئی یہ لے کیا ہو ورنہ تمہارے حقوق نہیں دیے جائیں گے بچہ بھی اگر بچہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو بھی گھر والوں سے ہو جاتا ہے سامان جاتا ہے سارا بچے کا یہ وہ تو مطلب وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے وہ لوگ تو سب کچھ جیسے لڑکی کے گھر والے پر ڈال دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ان کا فرض بنتا ہے ان کا فرض بنتا ہے جی ہاں اب دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا ایک سروے ہے کہ جس میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہمارے نابالے بچے بچیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے یہ ہے وہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے دیکھ وہ تو وہ تو ناگزیر چیز ہو گئی زندگیوں میں داخل ہو گئی ہے لیکن آپ اس کا یہ علاج نہیں بتا سکتے کہ بچے کے ہاتھ میں موائل نہ دو جب وہ کالج جا رہی ہے تو موائل ضروری ہے کیونکہ اس کی خبر گری رکھیں کہ وہ کہاں گئی ہے تو علاج جو ہے جیسے میں نے کہا میں اسی پر فورس کروں گی کہ بچے کو کوئی اس سے عالی ایک مقصد دے دیجئے زندگی کا مقصد حیات دیجئے کہ آپ جو ہیں وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نہیں ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے ہم نے بہت سارے بچوں کی اس طرح سے ٹریننگ کی ہے ہم نے بتایا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں آپ کو بہت بڑا مشن بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں اور یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جو وہ گانے بھی سننے چھوڑ دیتا ہے وہ یہ غلط چیزیں جو اوریانیت کی چیزیں اباہیت کی چیزیں وہ ساری چیزیں جو ہیں خود بخود ایک مچورٹی کے ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جو اپنے محنت کر رہے ہیں وہ میں بتانا چاہوں گی کہ بھئی ہمارا جو ارگنیزیشن ہے اقرا کے نام سے اس کا ایک کریکلم ہے نرسری ٹو ہائی سکول مکمل ایک کریکلم ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا بیوٹی فولی خوبصورتی کے ساتھ کہ بچہ پڑھنے کے بعد اسے خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں مطلب مسلمان ہوں اور اسے اللہ کا رشتہ جڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک محبت بڑھتی ہے تو ہم اسی بھی کوشش کر رہے ہوں اور اب میں خاص طور سے بچیوں کے لیے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کورس جو ہے بچیوں کو پڑھائیں گھر میں پہنچ جائے تو zero to seventy years کے کوئی بھی age ہو وہ سب پڑھیں دین کے معاملے میں ایک یہ بھی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کہ random پڑھا ہے جستہ جستہ کہیں کہیں سے پڑھ لیا کچھ یہاں سے پڑھ لیا کچھ وہاں سے پڑھ لیا یہ اسکولوں میں نظام رہا کہ بورڈ پر کوئی آیت لگا دی کوئی حدیث لگا دی کوئی relevance نہیں اس کا بچوں سے نہ age کا نہ class کا نہ اس کے ذہنی level کا تو ہمیں systematic way میں دین پڑھانا چاہیے منذبت طریقے پر دین پڑھانا چاہیے تاکہ وہ شروع سے سمجھے کہ مکی پیریٹ کیا تھا مدنی پیریٹ کیا تھا یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی کیوں نازل ہوئی تھی ان کی وجہ کیا تھی کون بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کی پوری تاریخ جب پڑھ لیں گے اور دین پڑھ لیں گے تو یہ باتیں خود بخود ختم ہوگی مگر یہ long term plan ہے ہم جو ہم جو اپنے مسلکوں کے تھرو دین پہنچا رہے ہیں وہ غلط طریقہ اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اب اس پر آنا چاہیے کہ اب الہاد challenge ہے ہمارے لیے مسلک challenge نہیں ہے اس سے نکلنا ہوگا ہمیں جماعتوں سے نکلنا پڑے گا جب تک ہم یہ کوششیں نہیں کریں گے تب تک ہم کامیابی اور اللہ کو نا پسند دے مسلک جو ہیں وہ ہمارے لیے بطور رحمت ہیں ایک چیز میں آپ کو جواب نہیں مل رہا تو دوسرے مسلک میں مل جائے گا تیسرے مسلک میں مل جائے گا دنیا کے کسی خطے میں ہوں اسلام خاموش نہیں ہے unlike other religion دوسرے مذاہب کی طرح اسلام خاموش نہیں ہے ہر دہر وقت آپ کو guide کر رہا ہے تو اس کو ہم رحمت سمجھیں اپنے لیے بجائے اس کے کہ اس کو زحمت بنا لیا society کے لیے بہت 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 شکریہ آپ دونوں مہمان کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی سمیہ ہمیں دیا اور ہم نے ڈسکس کیا 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 وجہ ہے اس کی کہ ہماری مسلم لڑکی ہے میں عزمان جی سے ایک وہ پوچھنا چاہتی ہے عزمان جی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے علیماء اکرام میں پھر وہی دہش کی بات کر دی ہوں جس کی وجہ سے ایک لڑکی نے جان دے دیتی شادی ہونے کے باوجود بھی ندی میں چھلانگ لگا کے جان دے دیتی کیونکہ ایسے معاملے بہت ہیں بہت آ رہے ہیں ہر روز اور اس میں بدنامی بھی بہت ہوتی ہے کہ دہیج کی لالچ میں جو ہے لوگ اتنے اندھی ہو چکے ہیں کہ بچیوں کی ان کے خوبصورتی نہیں دیکھ رہی ان کے دل کے خوبصورتی ان کی پیار ان کا محبت نہیں دیکھ رہا ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کا مطلب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس ماں باپ نے چھوٹے بچے سے لے کے بڑا کر کے اور بچی کی شادی کر کے تمہیں دے دیا لیکن تمہیں اس بچی کی بلکل فکر نہیں ہے وہ بچیاں جان دے رہے ہیں ایک دہیج اس کا ریزن ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس مجی کہ اگر ہمارے علام اکرام شادی میں جو جاتے ہیں اور وہاں پر اگر simple شریعت کے طور پر شادی کے لیے اگر وہ کہیں یا ان کو بولیں کہ یہ جہاں دہیج ہو رہا ہے شور سرابا ناج گانا بینڈ بارے یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم وہاں نکاہ نہیں پڑھائیں گے اگر یہ ایسا ایک وہ بنا لیں تو کیا فرق پڑے گا نہیں بلکل پڑے گا کر بھی رہے ہیں بہت سے جگہ ہو بھی رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ صرف تلقین کرنے سے معاملات نہیں صدرتے ہماری قوم کیا کہتے ہیں financially بھی weak ہے جو مانگنے والا ہے اس کی بھی ایک psychology ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یہاں سے پیسہ آ جائے ورنہ کوئی عزتدار یعنی مسلمان جو ہے وہ تو اسلام اگر پورا پڑھیں تو مسلمان تو بہت سخی ہوتا ہے وہ تو دیتا ہے باٹتا ہے وہ توڑی لینے والا ہوتا ہے یہ تو خود غلط غیر اسلامی چیز ہے کہ وہ مانگے تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوم کی problems اور issues ہیں کیا جیسے مثال کے طور پر میں جو کام کر رہی ہوں وہ women economy پہ کام کر رہی ہوں اس وقت میں industries ڈال رہی ہوں ladies کے لیے ladies کی industries جو شریف گران ہوتی ہیں کبھی جاتی نہیں زکاة بھی نہیں لیتی لیکن marketing جو ہے وہ سارے مردوں کے ہاتھ میں دے رہی ہوں marketing آپ کریں گے product یہ بنائیں گی سمجھ گئے تو دونوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں ایک احسان مندی کا معاملہ آتا ہے ہم لوگ givers ہوتے ہیں ہم دینے والے ہیں ان کو تو وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں تو ہم ان کو یہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ دیکھئے یہ چیزیں جو ہے یہ چھوڑ دیجئے society سے یہ ختم کرتی ہے تو وہ خود بخود مانتے ہیں بات مطلب ہم جو دیکھیں ہر community اپنی قوم کے لیے کام کرتی ہے ہم نے کام کتنا کیا economy پہ کتنا کام کیا education پہ پھر بھی ہوا ہے لیکن economy پہ کوئی کام نہیں ستر سال ہو گئے ہم نے اپنی community کو یوں ہی چھوڑا ہوا ہے کتنے سارے لوگ ہیں اتنے معصوم لوگ ہیں اتنی education مدرسوں سے جو نکلتے ہیں ان کے علمی استعداد کا آپ کو اندازہ ہے کہ کیا یہ دس منٹ کوئی یہ rss والے بیٹ نہیں سکتے argument نہیں کر سکتے اتنی ان کے ساتھ استعداد ہے لیکن financially weak ہیں اس لیے خار ہو رہے ہیں تو مگر یہ طبقہ کبھی نہیں مانتا جہز علماء کا طبقہ کبھی جہز نہیں مانتا یہ جو بچے ہمارے مدرسوں سے نکل رہے ہیں یہ کبھی نہیں مانتے تو ہم کو جو قوم نہیں تو ان کی ان کی سنکھیا بہت کم میں ہیں ان کی سنکھیا بہت کم میں ہیں سبینہ جی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ debate کافی لمبا ہو جائے گا جی تو ہم میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس تنازے پر ہم نے بات کیا کی کیوں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں اس کا ہم نے debate میں ہم نے یہ جانا کی ہمارے مسلم گھروں کو دین کے قریب آنا پڑے گا خاص طور سے ہماری مسلم ماں کو اپنی بچیوں سے بات کرنا پڑے گا ان کو انہیں بتانا پڑے گا کی دین کیا ہے دین صرف روزہ رماز کا نام نہیں ہے دین یہ بھی ہے کی آپ کی limitations کیا ہے آپ کے لیے کیا بیٹر ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان لڑکوں سے بھی بات کرنی ہے ان نوجوانوں سے بھی بات کرنی ہے جنہوں نے social media پر اس محیم کو چلائی ہوئی ہے چپ social media پر محیم چلانے سے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا آپ کو بھی اپنی زندگی میں change لانا پڑے گا آپ کو بھی جہد جیسی لانا سے دور ہونا پڑے گا وقت میں نکاح کرنا پڑے گا سمپل طریقے سے نکاح کرنا پڑے گا مسجد میں نکاح کرنا پڑے گا اگر ان سب چیزوں کو ہم اس moment کے ایک moment کی طرح لے کے چلیں گے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ جلدی ہی ہم اس تنازے سے دور ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ملہ ٹائمز کے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ سلام علیکم زہزہ کرلہ سلام علیکم